اخرج منہ مذعوم مدحورا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نکلو یہاں سے اور اس کے لئے دو الفاظ کی اس لئے عربی کے مشکل الفاظ نہیں ہیں مذعوم اور مدحور مدحور ان میں سے پھر بھی آسان ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں مدحور کہتے ہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو اس کو دھکے مار کے نکالا جائے یعنی کوئی ٹریکس پاسنگ کر لینا نو انٹری لکھاوا ہے اور کوئی بھیکاری اندر گھز گیا ہے کوئی اندر ایسی گھز گیا اس کو دھکے مار مار کے نکلو یہاں سے تو ایسے انسان کو جو دھکے مارا جا رہا ہونا اس کو مدحور کہا جاتا ہے دہہارہ کہتے ہیں دھکا مارنے کو حکارت کے ساتھ زلط کے ساتھ تو اس کا ایک نام تو مدحور ہے کہ اس کو لگے کہ مجھے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور میری کوئی عزت نہیں ہے لیکن اس کی روٹ کیا ہے اس کا اصل کیا ہے وہ پہلا لفظ ہے مذعوم مذعوم کا عربی کا مشکل لفظ ہے اگر کاغذ کا پیس ہونا اس کو ایسے دبا کے چھوٹا کرے جائیں کرے جائیں کرے جائیں دبائے جائیں اس کو اصل میں جو کاغذ ہوگا وہ مذعوم ہوگا یعنی جو چیز پہلے تو کھلی ہو لیکن وہ اپنے اندر ہی دبتی چلی جائے اس کا پریشر بڑھتا چل جائے وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے یہ ابلیس کی سائیکالوجی اور تعالی نے ہمیں بتائی ہے اس لفظ میں اس کے دماغ میں ایک غصہ ہے ایک نفرت ہے اور وہ نفرت اس کو نچوڑے چلے جاتی ہے لوگ بہت کومن سوال ہے آپ نے پوچھا تھا کوئی سوال ہے آج تو آپ کو بتایا نہیں سوال پوچھا یہ تھا کہ اگر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے جنت دیکھی ہے جہنم دیکھی ہے پتا ہے اس نے جہنم میں جانا ہے تو توبہ کی نہیں کر لیتا مانجا ہے بس بات ہی خطب اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے توبہ کرنے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مذعوم ہے وہ یعنی اس کی یہ جو فیلنگ ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آدم کو کیسے مل گیا یہ چیز اس کو دباتی رہتی ہے اور پھر اور دباتی ہے اور دباتی ہے اپنے آپ کو دبائے جا رہا ہے دبائے جا رہا ہے دبائے جا رہا ہے اور یہ ایک سائکالوجی ہوتی ہے یوں سلف فلفلنگ اور سلف انائیلیٹنگ اس کو انگلیش میں بھی نیگٹیف سپائرل یعنی ایک نیگٹیوٹی ہے اس سے مزید نیگٹیوٹی پھر اور نیگٹیوٹی پھر اور نیگٹیوٹی اس میں نفرت اتنی ہے کہ یہ ہو نا کہ چلے آدم علیہ السلام سے تو اس نے بدہ لے لیا زمین پہ گرا دیا اس کے نکٹہ نظر سے چلو ہو گیا آپ تھنڈ پڑ گیا غصے کو نہیں 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 تھنڈی پڑی ابھی غصے کو ابھی تو پھر وہ جب بھی کسی اور انسان کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے تو ہمیں تو لگے کہ اس کو خوشی ہوئی اس کو تسلیح ہو گئی نہیں ابھی اور ہے ابھی اور برباد کرنا ہے ابھی اور برباد کرنا ہے اس کے غصے کی کوئی کمی نہیں اور یہ چیز انسان کے اندر آ سکتی ہے کیونکہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوئے نا ہمارے اندر بھی ایک آگ بن سکتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہمیں اس وقت تک تسلیح نہیں ہوگی جب تک کسی کو برباد ہوتے نہ دیکھ رہے ہیں انسان کے اندر جب شیطانیت پھر جاتی ہے نا تو اس کو صرف وہ سوچتا ہے کہ دن رات وہ سوچ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے پھر مجھے چین آ جائے گا مجھے تسلیح ملے گی جب یہ اس کو میں تکلیف میں دیکھ لوں گی یا تکلیف میں دیکھ لوں گا اور وہ خوش نظر آ جائے مجال ہے کہ وہ کوئی خوش نظر آ جائے پھر جو جلن شروع ہوتی ہے اندر یہ کیوں سانس لے رہا ہے یہ کیوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ان کو کیوں تکلیف نہیں ہو رہی اور پھر انسان سمجھتا ہے جب ان کو تکلیف ہوگی مجھے تسلیح ہو جائے گی انسان مذہوم ہوتا 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 ہی چلا جاتا ہے یہ شیطان کا اندرونی جہنم میں اس کی کہ وہ مذہوم ہیں اور اسی وجہ سے وہ مذہور ہے دھکا دیا جا رہا ہے اسی وجہ سے وہ شاکر نہیں ہے اس کا فوکس اس کے پاس کیوں ہے جو بھی ہے اس کے پاس کیوں ہے جو بھی ہے اور میں اس سے کیسے ہٹوا ہوں اس چیز کو کیسے میں ختم کروں